باروں طرف حملے بہت تیز ہیں یہ میدان کی کہانی ہے اور سفارتی بات یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ وہاں پر ابھی کوئی اس پرکار کی بات نہیں ہے یہ چین کا جو انوائی تھا وہ بات کر کے چین چلا گیا ہے کوئی ریزلٹ اس کے سامنے آیا نہیں ہے کچھ خبریں میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ لوگوں نے ٹویٹ کیا ہے اگر میں آپ کو پچھلے آج کی خبر بتاؤں تو اس کے اندر ہوا یوں ہیں کچھ حملے جو ہیں ایک شاٹ ڈاؤن کیا ہے اسکائل آرگ ڈرون ایک ڈرون مار گرایا گازا سیٹی کے اندر ہماس کے لڑاکوں نے آپ کی سکین پر میں لگا دیتا ہوں اور جو اسرائیل فورس کے لوگ ہیں اس کے اوپر ایک حملہ ہوا ہے موٹار گولوں سے اور الاخصہ برگیٹ جو ہے اس نے کام یہ کیا ہے پچھلے 40 گھنٹوں میں کہ چودہ مشن کیے ہیں اس نے انکلوڈنگ اس نے کلیشز ہوئی ہے انڈیا جو اسرائیل کی آرمی اس پر حملہ ہوا ہے گازا سٹریپ کے اندر دوسرا حملہ جوائنٹ آپریشن کیا ہے کئی لوگوں نے مل کر اس کے اندر عمرالقاسم وغیرہ سب لوگ ہیں انہوں نے اسرائیل کی سینہ پر حملہ کیا ہے ایک کمانڈر ہے اسرائیل کا میں لگا جاتا ہوں پٹی یہ پاکستان کی چینل پر میں دیکھ رہا تھا چل رہی تھی وہاں وہ جو کمانڈر ہے اس نے صاف کہا کہ اسرائیل جنگ ہار چکا ہے اندر کی بہت بڑے خبر بتا رہا ہوں میں آپ کو دوستوں یہ حالات یہ ہیں کہ نیتن یاؤ اگر قطر کے اندر حالانکہ اس میں کوئی دورائی نہیں کہ ہماس نے طولہ لچیرپن دکھایا ہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ رمضانوں میں کم سے کم بے قصور بچ جائیں لیکن یہ جو نیتن یاؤ کسی حساب سے مزاقرات کی میز پر آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے جو لائن میں آپ کو لگا رہا ہوں کہ اس کے جو فوجی ہے کمانڈر ریٹائر ہے اس نے کہا کہ اسرائیل یہ جنگ ہار چکا ہے اندرونی کیا نقصان اس نے دیکھے ہیں پوری ڈیٹیل نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو لڑا کے لڑ رہے ہیں کل کی خبر میں آپ سے بتاؤں جس جگہ پر نورد گازہ پر اسرائیل کہتا کہ میں نے قبضہ کر رکھا ہے وہاں سے مسائل کی بارش اس کے بڑے شہر ایش کلون پر ہوئی ہے دوستو میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز چلنج اس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی گازہ کی خبر تازہ یہ ہے کہ نیتن یاؤ نے اپنی وار کیبینٹ بلائی ہے اور وہاں پر وہ یہ مشورہ کر رہا ہے کہ مجھے رافہ میں اترنا ہے یا نہیں یا پھر جو مذاقرے کی میس سجی ہے قطر کے اندر اس میں کیا کرنا ہے ابھی تک کوئی ریزلٹ نکل کر سامنے نہیں آیا ہے لیکن اس بیچ کل راست سے اس نے بڑے زبردست حملے کیا ہے نبے سے زیادہ مسلمانوں کو وہاں شہید کر دیا دوسری خبر یہ ہے کہ ہوتی کی طرف سے بڑا زبردست حملے ہوئے ہیں کئی سارے میں آپ کو دکھاؤں گا اور ہماس کی طرف سے بھی زبردست حملے ہوئے ہیں اور سیریا پر اسرائیل نے حملے کیا ہے اور ہجباللہ نے بھی حملے کیا ہے ایک خبر اور دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ اسرائیل کے جو سولجرز ہیں اس کی آرمی ویکل پر دائر البالا سینٹرل گازہ میں حملہ ہوا موٹر گولوں سے دوسرا حملہ جو ہے ہیوی کیلیبر موٹر ہیں کوئی ہتھیار اس سے حملہ ہوا ہے عمر الکسام کی طرف سے بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو ہجباللہ کی طرف سے بڑے زبردست حملے ہیں انڈین جو اسرائیل جو ہے فوج پر سولجر اوپر ان پر جو ہے ٹاؤن آف وزانی اپروپیٹ ویپنز جو بھی ویپنز ہو سکتے ہیں اس سے حملہ کیا ہے ایک ٹارگیٹ کیا اس کا ایکیپمنٹ جو جاسوسی کر رہا تھا اس کو جو ہے مار گرایا مشین کو اپنی غن سے دوسری میتولہ کے اندر انہوں نے جو ہے ویپنز سے حملہ ہوا ہے اور اس قدر حملے اس وقت یہ برابر پوری جو نیچے میں آپ کو خبر سنا رہا ہوں یہ ساری ہجباللہ کی خبریں ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہجباللہ نے بہت بڑے بڑے حملے کی ہیں اس میں کوئی دورائیں نہیں یہ یو ایس کا سینیٹر ہے اس کا نام ہے کرس ویلن ہولن اس نے کہا کہ بیسیکلی جو یو این آر ڈبلو ہے جو مدد کرتا ہے اس کو نیتن یاہو پہلے سے ہی منع کرتا ہے کہ اس کی جو ہے نا کٹ کر دی جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ فلسطینیوں کو کسی پرکار سے کوئی سہارا ملے دوسری بات اس نے کہا کہ نیتن یاہو کی اچھا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کی فنڈنگ روک دی جائے چونکہ یہ ٹو اسٹیٹس سولیوشن کی بات کرتا ہے بائیڈن میں اور نیتن یاہو میں بڑا زبردست جھگڑا ہے نیتن یاہو نے کھلے ہیں وہ سوری بائیڈن اور جو ٹرمپ ہے اس کی نئی بات یہ آر ہے الیکشن میں نے آپ کو بتایا دوہزار چوبیس کو آپ یہ مان کر چلیے پوری دنیا میں دکشل پنتیوں کی تشدد پسند لوگوں کی لوگ بھی منٹیلیٹی میں بن گئے ہیں اور نیتا بھی اس طرح کی راج نیتی کرنے لگے ہیں اس نے ٹرمپ نے صاف کہا کہ اگر میں نہیں جیتا تو خون کی بارش ہو جائے گی وہیں بائیڈن نے کہا کہ ایک طرف آپ کے لیے چننے کے لیے میں ہوں اور دوسرے طرف ایک پاگل آدمی ہے یہ میں آپ کو شکیلی پر لگا دیتا ہوں الکرس سامنے ایک ویڈیو دکھائی ہے وہ حملہ کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں بڑا اچھا انہوں نے سپائنرز وغیرہ جو ہیں چھپے ہوئے لوگ وہ حملہ کرتے ہیں ایک یہ ڈیتھ ہے اس کی اسرائیل کا جو بندہ ہے بائیس سال کا اس کو مار گرایا ہے اور بھی خبر میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو ایک خبر بڑی تھی میرے سامنے تھی وہ یہ سپینش ہیں اس کے جو پرائیم منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں ہماری پارلیمنٹ جو ہے ریکاگنائز کر رہی ہے فلسطین پلسٹینین اسٹیٹ کو جو فلسطین کی ریاست ہے اس کو پہلے سے ہی قبول کرتی ہے اپنے دوہزار ستائیس کے الیکشن سے پہلے بہت بڑی خبر ہے دنیا کے لوگ یہ ہوتی کی طرف سے حملہ ہے یہ ہوتی کی طرف سے حملہ ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے بتایا جاتا کئی جگہ ہے زائنیس ٹیریڈیس جو ہے انہوں نے اٹیک کیا ہے صدر لیبنن پر یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور کئی سارے حملے ہیں لیکن بڑی خبر اسکندر یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ اس سمیں جو ہے چائنہ کا بندہ واپس گیا مذاکرات کی میز پر بات چل رہی ہے کتر تھوڑا سا زیادہ دلچسپی نہیں دکھا رہا ہے پہلے وہ دکھاتا تھا لیکن اس سمیں بائیڈن پر بھی پریشر ہے اور بائیڈن کے جو منسٹرز ہیں وہ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ نیتن یاؤ آپ کی بات نہیں سن رہا ہے ایک خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ خبر جو ہے بہت بڑے ادارے نے چھاپی اس نے کہا کہ نیتن یاؤ کے ایٹیٹیوڈ سے لگتا ہے کہ وہ بائیڈن کی بات نہیں سنتا ہے دنیا کے سب سے بڑا ملک امریکہ اور اتنے اتنے طاقتور لوگ ہماری باتوں کو وہ بیسیکلی اسی بھی طریقے سے نیگلیٹ کر دیتا ہے یہ وہاں ذکر ہونے لگا ہے پوتین جو ہے دوبارہ پانچوی بار جو ہے میں پانچوی بار کہتا ہوں دوبارہ پانچوی بار پریزیڈنٹ بن گئے ہیں اور ایک جو ہے امریکہ خود جو ہے یو اینو کے اندر ایک ریزولیشن لے کر آیا تھا وہ پاس بھی ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ رافہ کے اندر انویجن نہیں ہونا چاہیے شروعات میں اس نے کہا تھا کہ تھوڑا سا اتر کر کے جو جگہ میں آپ کو لگتا ہے کہ ہماس کے لوگیں وہ حملہ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ حملہ نہیں ہونا چاہیے چونکہ ایک بات وہ بھی جانتا ہے کہ اگر رافہ پر حملہ ہوا تو یہ مصر کو اور ہم جارڈن کو کتنی بھی گالیاں بھکیں مجبوراً اس لڑائی میں ان کو کودنا پڑے گا اور آگے جو سفارتی بات ہوگی انشاءاللہ کوئی نیکس ٹائم نکل کر آئے گی تو میں لے کے آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا فیلال تازہ خبریں یہ تھیں جو مجھے کلیکٹ کری تھیں جو میں نے کلیکٹ کی تھی آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دیکھئے میں زبردستی خبریں اکھٹی کر کے جو بلا وجہ آپ کو گدگدانے والے کام نہیں کرتا جو اوریجنل چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بھی اچھے ذرائع سے آتی ہیں فیلال آج کا دن ایسے گزرائے جو میں نے آپ کو بتایا نیکس ٹائم کوئی اچیومنٹ آتا اچھا انشاءاللہ میں لے کر حاضر ہو جاؤں گا جہن